میں آلہ حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں لوگ ان کو ولی مانتے ہیں ولی اللہ تو نہیں تھے یہ بات تو تیع ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی شائری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے عقیدت مند تھے عقیدہ ان کا درست تھا عالم بعمل کہا جا سکتا ہے لیکن ولی بننے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے باطنی تعلیم حاصل ہو تذکیہ نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم جی آپ نے یہ جو کلپ دیکھی ہے جہاں گوھر شاہی فرقے سے تعلق رکھنے والا یونس نے عالی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے یہ بتایا کہ عالی حضرت عالم باعمل تو تھے عاشق رسول تھے اولیاء سے محبت تھی لیکن ولی نہیں تھے دیکھئے دراصل یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو میڈیا پر آتا ہے اور قرآن اور حدیث کی باتیں کرتا ہے اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح لوگ ہیں بلکہ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے گوھر شاہی ایک بہت بڑا فتنہ ہے پاکستان میں جس کا مفہوم یہ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا تم سے محبت فرمائے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا وہ ولی نہیں تو اور کیا ہے تو اب یہ کہنا کہ عالی حضرت امام محمد رضا عالمِ باعمل تھے عاشقِ رسول تھے لیکن ولی نہیں تھے تو عاشقِ رسول ہونا اور عالمِ باعمل ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں پھر یہ کہنا کہ ولی ہونے کے لیے تذکیہ نفس کی ضرورت ہے تو ایک طرف عالمِ باعمل کہتے ہیں یعنی گناہوں سے دور رہنا نیکیوں پر عمل کرنا نیکیوں کی دعوت دینا لوگوں کو برائیوں سے روکنا تو یہ تذکیہ نفس کا ہی تو معاملہ ہے تو عالمِ باعمل کہہ کر یہ کہنا کہ تذکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے تو یہاں بھی ان کی یہ جہالت نظر آتی ہے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ انہا ارسلنا کشاہدن ومبشرن وندیرہ لتؤمنوا باللہ ورسولہی وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتن واسقیلہ کہ اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا خوش خبری دینے والا بنا کر بھیجا در سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی تعظیم کرے توقیر کرے اس کے بعد اللہ تعالی کی تسبیح کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ایمان کے لئے اصل ہے اور محبت کے بغیر تعظیم نہیں ہے اور حضور کی محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آدمی پختہ مانا جاتا ہے اس لئے کہ کافی لوگ اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کی تعظیم اور توقیر اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں عالمِ باعمل بھی نہیں کہا جائے گا اللہ کے اولیاء بھی نہیں کہا جائے گا اس لئے کہ سب سے اصل چیز ہے وہ نبی پختہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہے تو امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب یونس گوہر شاہی نے یہ کہہ دیا کہ وہ عاشقِ رسول تھے عالمِ باعمل تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے والے تھے اور حضور کی تعظیم کے ساتھ جو حضور کی اتباع کر کے جو عالمِ باعمل بنا اس کا مطلب اس نے تذکیہ نفس بھی کر لیا اور حضور کی اطاعت کے سبب اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی ہو گیا اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں واللہ ولي المؤمنین بھی تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے مومنوں کا ولی ہے تو یہ کون ہے کہنے والے کہ نہیں نہیں عالی حضرت ولی نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں میں عالی حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں